جو بھی ٹیم ہارتی ہے تو بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں اگر آپ جیتے ہیں تو کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے تو اگر آپ ہار رہے تو ابھی تو کافی ساری ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو جاتی تو اچھا ہو جاتا ہے یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہوتا لیکن میرے خیال میں تو ٹیم نے اس کے لیے ایفرڈ بھی کی ہے جو تیہاری میں نے دیکھی ہے پرسنلی جو پلان کر رہے تھے اپنے ذرف سے ہر کسی نے ایفرڈ کی ہے لیکن کرکٹ ایسی گیم ہے کہ یہ آن دی دے آپ کو دوسری ٹیم سے کم غلطیاں کرنی پڑتی ہے تو میرے حیال میں جو ہم لوگ اگر آپ جو ہمارا جتنا بھی سکار ہے تو میرے حیال میں ہم لوگوں نے بس میچ کے دن دوسری ٹیموں سے غلطیاں تڑی زیادہ کی ہوگی اس لیے ورنہ تو محنت میں ان کے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب آپ میچ کھیلتے نہیں ہو تو آپ بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہو اور جتنا دکھ پلیئرز کو ہوا ہے میرے حال میں پانکستان میں جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ان لوگ بہت دکھ ہوا ہوگا لیکن جو پلیئرز کو ہوا ہے وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا اور مجھے اس کا زیادہ خصوص ہے کہ جو پلیئرز جس دکھ سے گزر رہے ہیں تو بس ہماری یہی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو آنے والے میچے سے یہ جیتے اور اپنے جو فینز ان کو خوشید ہیں فخر پاکستان تو اس وقت کنڈیشن میں پہلی بار نہیں ہے اگر مگر اللہ مدد پچھلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی صورتحال تھی تیس سال پہلے بانوے کے ورلڈ کپ میں بھی صورتحال تھی تو کئی دل میں یہ آتا ہے کہ یار بس سب وہی صورتحال جیسے پہلے ہم گرتے پڑتے پہنچ گئے تھے اس بار بھی پہنچ گئے تھے وہی جو سیکی میں کہتے تھے کہ کدرت کا نظام تو بلکل دیکھیں ایڈا کرکٹر اور جو ہماری ہیسٹری بھی رہی ہے تو بلکل ہم کسی بھی ٹائم ہار نہیں مانتے اور جو میں نے ٹیو کو دیکھا بھی ہے جس طرح سے ہر کوئی ابھی بھی پور امیر ہے کہ بس ہم لوگوں نے اچھا ہی کرنا ہے کیونکہ میں تو آپ کو انفیٹ بھی تھا تو میں ان کی محنت کو دیکھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے پلائرز محنت کر رہے ہیں کہ جو خامی آئیں اس کو بھی دور کریں اور جس طرح سے لگ کے اس کا آپ لوگوں نے آخری میچ میں بھی دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جس طرح سے ساوت افریقہ کے اگینسٹ اگر ہم تین میچ ہار ہیں اور تین میچ ہارنے کے بعد ساوت افریقہ جس فارم میں ہیں تو ان کو جتنا ٹف ٹائم دیا ہے تو ہر کوئی اپنی طرف سے کوئیش کر رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ یہی امید کر رہے کہ ہم اپنے آخر کے تین میچی تھے باقر آپ کی انجری تو ابھی آئی لیکن فارم آپ کی کافی ٹائم سے حراب چل رہی ہے لگاتا ہے تین سنچریز ماننے کے بعد فارم میں آئی سٹے پاتا ہے تو وہ منٹل سے زیادہ چیز ہوتی ہے یا ٹیکنکلی آپ کتھ چیز میں سٹرگل کر رہے ہیں اس طرح میں اگر توڑا ٹوٹیل ہو لیکن میرے حال میں یہ ٹیکنکل کوئی نے کوئیشو آ جاتا ہے اور پھر اگر آپ دو تین میچ آپ کے فیل ہوتے تو پھر آپ کا منٹلی بھی ضرور آتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر میں بولو کہ نہیں میں منٹلی اتنا سٹرونگ ہوں کہ نہیں آتا تو جب آپ کے فیلیرز بڑھتے ہیں تو منٹلی آپ کو ضرور ہوتا ہے پھر آپ سوچتے ہو کہ میرے بیٹھ باہر سے تو نہیں آرہا کئی اوپر سے تو نہیں آرہا یا نیچے سے تو نہیں آرہا کچھ نکوچھ آپ کے مانڈ میں ضرور چلتا ہے اور میں نے یہی کوئیش کی کہ جو مجھے ٹائم آف ملا اسی اکب کے بعد تو میں نے اپنے جو جو چوٹی موٹی حامیہ تھی وہ میں نے دور کی اور پھر جب وڈکپ ٹیم کے ساتھ آیا تو میں نے مجھے فیل ہو رہا تھا جو پلیئرز جو دیکھ بھی رہتے وہ بھی رہی کہہ رہے تھے کہ یار کافی امپورومنٹ آئی ہے اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ آپ کو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ آپ اچھا کر سکتے ہو تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بہت اچھا کروں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس لیول پہ ہر بندہ اپنی طرف سے اتنے زیادہ کرتا ہے تو میں فیلنگ کے دوران وہ انجر ہو گیا لیکن الحمدللہ میرے خیال میں میں نے جو خامیہ تھی اس پہ میں نے وہ کانگ پال گیا مصر خامیہ سے دور کر لی لیکن یہ انجری آپ کو لاسلی ہے جو یہ اب دوبارہ ہوگی یہی رہی ہے بھی اس کا علاج ہے پھر تو اس نے اور سندری مضا رہا تھا نہیں ماجد بھائی یہ بیسیکلی نی وہی ہے لیکن نیو کے بھی چار پارٹ ہوتے ہیں تو یہ نیو کے اندر انجری دوسری ہوئی ہے ملہب یہ دوسرا لیگامنٹ ہے جو میرا پہلے والا جو لیگامنٹ تھا وہ بلکل سٹیبل ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ اسی نیو میں ہے لیکن لیگامنٹہ لگتا ہے یہ ہے پکر یہ بتائیں کہ پاکستان چار میچے ساتھ چکے ہیں اور بابر آدم کیوں کو کافی تنگیم بھی ہوئی تو اس کو اس طرح سے آپ لوگ تیکر کر رہے ہیں لوگ چلا رہے ہیں کہ یونیٹی نہیں ہے ٹیم میں پلئر ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ ہے سپورٹ ہے سپورٹ ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ فرین سننا چاہتے ہیں کہ ٹیم میں یونیٹی ہے بابر کو سپورٹ مل رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے شروع میں ہی بات کی کہ جب آپ ہارتے ہیں تو نیگٹیو چیزیں بہت زیادہ نکلتی ہیں اور جب جیتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے ہر کوئی اچھا بولتا ہے تو میں تو اس ٹیم کا حصہ ہوں اور الحمدللہ جتنا چے سات سال سے دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے تو میرے حال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی باتیں مناتا ہے تو وہ ان کے اپنی مرضی ہو دی لیکن میرے حال میں یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں جی لوگوں کو دکھ ہے کہ ہم لوگ میچ ہار رہے ہیں تو اس وجہ سے ہر کوئی اپنی رائے دے رہے ہیں اور دیکھیں اگر سو لوگ رائے دیں گے تو ہر کسی کی رائے تقریباً ایک طرح نہیں ہوگی مختلف رائے دیں گے تو لوگ تو بولیں گے کیونکہ ہم لوگ میچ ہار رہے ہیں پر میرے حال میں ٹیم میں اس طرح کوئی وہ نہیں ہے اور الحمدللہ ہر چیز پلیئرز کے بیچ میں سہی ہے بکر آپ سبی جو پاکستان کا سکوارڈ پہلی دفعہ انڈیا کھیلیاں کے لیے آئے ہو پہلے دو وامر میچ پاکستان آرہا پہلے دو وامر میچ پہ ہیدر آباد میں دو میچز جیتے اور اب چار میچز آر چکے ہیں تو ایک نئی کنڈیشن میں چونکہ باقی دنیا کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے یہاں کے آئی پیل کھیل چکے ہوتے ہیں ان کو سرفیز کا کنڈیشن کا ایڈیا ہوتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید انڈیا کونٹی یہاں آکے تھوڑا سا ہم نے سٹرگل کیا ہے یہ فیکٹر ہے یہ اب چونی سیم کنڈیشن سیم پیچز بس وہ بیڈ لگ چل رہی ہے